اسلام ان کے ایرے وان دس اس حمزہ خان i hope you are doing well آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو ترکیہ سکولرشپ پروگرام ہے یعنی جو ترکیش گورنمنٹ کی طرف سے جو فولی فنڈڈ سکولرشپ پروگرام ہے جس کو ہم ترکیہ برسل رائر سکولرشپ پروگرام بھی کہتے ہیں ترکیہ گورنمنٹ سکولرشپ پروگرام بھی کہتے ہیں اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ سٹوڈنٹس کے لیے اننونس ہو چکی ہیں تو وہ سٹوڈنٹ جو اس سکولرشپ پروگرام کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کر سکتے ہیں اگر وہ اس سکولرشپ پروگرام کے لیجیبیلٹی کریٹریہ کو میٹ کرتے ہیں جو ترکیہ سکولرشپ پروگرام ہے یہ ایک چلی ایک فولی فنڈڈ سکولرشپ پروگرام ہے جو کہ ترکیہ کی گورنمنٹ کی طرف سے اوفرڈ کیا جاتا ہے ایچ ایر انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے لیے اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جو ہیں فرم ڈیفرنٹ کنٹری فرم اراؤنڈ دا ورڈ وہ اس سکولرشپ پروگرام کے لیے اپلائے کرتے ہیں تاکہ اس فولی فنڈڈ سکولرشپ پروگرام کی اپرچونٹی ہے اس کو ویل کر سکیں اور یہ جو ترکیہ برسلائر سکولرشپ پروگرام ہے یعنی جو ترکیہ گورنمنٹ سکولرشپ پروگرام ہے یہ ایک کمپیٹیٹیو سکولرشپ پروگرام ہے because number of students جو ہے اس کولرشپ پروگرام کے لیے اپلائے کر رہے ہوتے ہیں اور جو اپلیکیشن ہے اس کولرشپ پروگرام کی وہ اناؤنس ہو چکی ہے تو جو سٹوڈنٹ ہیں وہ from 10th of january to 20th of february 2024 تک اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کو سمیٹ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ نے جو اپنی اپلیکیشن ہے اس کو جو ترکیہ سکولرشپ کا جو اپلیکیشن سسٹم ہے وہاں پر آن لائن جو ہے اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کرنا ہے اور میک شو کرنا ہے کہ ایک جو گیون ٹائم فریم ہے اپلیکیشن کی ڈیریشن کا اسی کے اندر آپ نے اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کو سمیٹ کرنا ہے اس کولرشپ پروگرام کے بارے میں آلدو ہم ڈیٹیل میں جو ہے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کولرشپ پروگرام ایکچلی کیا ہے اور اس کا الیجیبیلیٹی کریٹیریا کیا ہے اس میں ڈاکومنٹس آپ سے کون سے ریکوائیڈ ہوں گے تو آپ اسی جو چیک کر سکتے ہیں لیکن اگر بات کی جائے کہ کون سے سٹوڈنٹ جو ہے اس کولرشپ پروگرام کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک اندرگریجوٹ پروگرام کے سٹوڈن ہے تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک پوسٹ گریجوٹ پروگرام کے سٹوڈن ہے تو بھی آپ اس کولرشپ پروگرام کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں آپ اپنے بیچرل پروگرام کے لیے ماسٹرز پروگرام کے لیے یا ڈکٹورل لیول جو آپ کا سٹیڈی پروگرام ہے اس کے لیے آپ اسکولرشپ پروگرام کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور اسکولرشپ اپرچونٹی کو اویل کر سکتے ہیں اگر آپ اسکولرشپ پروگرام میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ جو اسکولرشپ کا اپلیکیشن پورٹر ہے وہاں پر آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کرنا ہے documents ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اسی طرح جو بھی relevant document آپ کی complete application کے اندر required ہوں گے جن کو ہم آلے دیٹیل میں discuss کر چکے ہیں ان سب documents کو آپ نے make sure کرنا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہوں تاکہ آپ ایک complete application کو submit کر سکیں اور تاکہ آپ کی جو application ہے اسے consider کیا جائے اور اگر بات کی جائے اس scholarship program میں وہ student جو select ہو جائیں گے تو ان کو کیا benefit provide کیے جائیں گے آہ تو جو student ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر وہ scholarship program میں select ہو جاتے ہیں تو ان کو chance ملے گا کہ وہ one of the prestigious universities ہے ٹرکیا کی وہاں سے جو اپنا ڈگری program ہے اسے pursue کر سکتے ہیں number of جو ٹرکیا کی universities ہیں وہ scholarship program کے اندر participate کر رہی ہیں اور جو student ہیں ان میں سے کسی بھی ایک university کے اندر جو کہ scholarship program participate کر رہی ہیں اس university سے اپنا جو ڈگری program ہے اسے pursue کر سکتے ہیں اسی طرح جو student select ہو جائیں گے ان کو tuition fee ہے اس کا benefit provide کیا جائے گا student کو monthly scholarship کا step and provide کیا جائے گا student کو اناصف یونیورسٹی کی جو placement ہے اس کی sport provide کی جائے گی بلکہ جو program placement ہے اس کی sport بھی انہیں provide کی جائے گی student کو جو health insurance ہے اس کی sport provide کی جائے گی student کو جو flight ticket ہے اس کی sport provide کی جائے گی student کو accommodation کی جو sport ہے وہ provide کی جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو student select ہو جائیں گے ان کو جو ترکیش language course program ہے اس کی سپورٹ پروائیڈ کی جائے گی اس scholarship program کے دھروہ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سارے benefits کو جو ہے avail کریں اور اس scholarship program کی جو opportunity ہے اس کو avail کریں تو آپ نے simply کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے eligibility criteria کو check کرنا ہے اور اگر آپ ایک eligible candidate ہے تو then آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو documents آپ سے required ہیں ان documents کو آپ نے جو ہے prepare کرنا ہے اور آپ نے اپنی جو application ہے اس کو جو given time frame ہے اس کے اندر جو ہے submit کرنا ہے and remember one thing کہ جو application submission کے deadline ہے that is 20 of February 2024 یعنی اس time تک آپ اپنی جو application ہے scholarship program کے لیے اس کو submit کر سکتے ہیں تو پھر اگر آپ ایک undergraduate program کے student ہے یا اگر آپ ایک post graduate program کے student ہے اور چاہتے ہیں کہ ترکیہ سے study کرے اپنا degree program تو یہ scholarship program کی جو opportunity ہے یہ آپ کو یہ chance provide کر رہی ہے کہ آپ اس کے through اپنا degree program جو ہے ترکیہ کی university سے جو ہے pursue کر سکتے ہیں تو وہ student جو پوچھ رہے تھے اور جو scholarship program کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے جو application کی announcement ہے وہ ہو چکے ہیں تو اپنے آپ کو prepare کریں اور اپنی ایک اچھی application کو submit کریں اور ہم scholarship program کے بارے میں detail میں بھی جو ہے discuss کر چکے ہیں جس کو آپ check کر سکتے ہیں اور جس میں detail میں بات کی ہے کہ scholarship program actually کیا ہے اس کا eligibility criteria کیا ہے کون سے requirements کو آپ کو meet کرنا ہوتا ہے آپ سے documents کون سے required ہوتے ہیں کن documents کو آپ نے submit کرنا ہوتا ہے ان سب چیزوں کو ہم already جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈیسکس کر چکے ہیں اور آپ اس کو check کر سکتے ہیں so i wish you a very good luck for this scholarship program and i hope so کہ آپ ایک جو اچھی اور ایک complete application ہے وہ scholarship program کے لیے submit کریں گے تاکہ آپ کی جو scholarship program کے application ہے اسے کنسیدر کیا جائے so that's all from today's video meet you in the next one till then allah hafiz